محترم ناصرین اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمامی کا خیر مقتم ہے تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج منا دیتے ہیں آغاز سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سرقیوں پر اساتیزہ طلبہ کو میاری تعلیم دے اور تریبیت پر خاص توجہ مرکوز کریں بانس وڑے ملے پوچھا رام دس ستمبر بروز منگل حضرت مولانا عرفان اللہ صاحب مپلق دارالعلوم دیف بند کی نظم اپاد آمد بعد نماز شاہ مکہ مسجد میں جلسہ اصلاح معاشرہ اور بعد نماز سہر مزہرالعلوم قواتین کے اجتماع سے کریں گے خطاب شرکت کی پرقلوس اپل مولانا سید سمیر اللہ زلہ بھر میں آوارہ کتوں کی حملے میں بتدرد اضافہ قیمتی انسانی جانوں کو قطرہ نندی پیٹ میں پاگل کتے کے حملے میں دس افراد زخمی ایک کیالت نازک عوام میں خوف اب خبری تفصیل سے انٹیگریٹڈ ڈسٹرک آفیس کامپلیکس کے میٹنگ ہال میں پرجوانی کا انقار پرجوانی پروگرام میں ایک سو نو شکایت موصول درخواستوں کو زیرے التوار رکھے بغیر مسائل کو حل کرنے کی اہدہ داران کو زلہ کلیکٹر راجیف گاندی حنمنتو نے دی ہدایت شہر کے انٹیگریٹڈ ڈسٹرک آفیس کامپلیکس کے میٹنگ ہال میں پیر کے روز ملاقضہ پرجوانی پروگرام کے لیے کل ایک سو نو شکایت موصول دی ہیں زلہ کے مختلف حصوں سے شکایت کو ننگان نے کلیکٹر ایڈیشنر کلیکٹر انکت ٹرینی کلیکٹر سنکیت کمار ڈی آر ڈیو سائیگار اور نظموبات آر ڈیو راجیندر کمار کو اپنی شکایت پیش گئی دریاسنا کلیکٹر نے اہدہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ وقتاں فوقتاں درخواستوں پر نصر رکھے اور مسائل کو حل کرے تاکہ درخواستوں کو زیر التوار نہ رکھا جائیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلیکٹر راجیف گاندی حنمنتو نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ہر منگل اور جمعہ کو بیگم پیٹ ہائیدرباد میں مہاتمہ جویتی باپ پھولے پرجا بھون میں ایک ریاستی سطح کا پرجوانی پروگرام مناخت کریں گے تاکہ عوام کی درخواستیں وصول کی جا سکیں انہوں نے کہا کہ منگل کو مہاتمہ جویتی باپ پھولے پرجا بھون میں سولاوی مرکزی مالیتی کمیشن کے ساتھ اہم میٹنگوں کے انخواد کی وجہ سے پرجوانی پروگرام چاشوہبے تک ملتوی کر دیا گیا اساتذہ طلبہ کو میاری تعلیم دیتے ہوئے بہترین نتائج حاصل کرنے کی سمت میں کام کریں اور طلبہ کو آلہ عہدوں پر فائز کرنے کے لیے محنت کریں بانسفرہ ایمیلے پوچرام شنیواز ریڈی کا بیان بانسفرہ شہر کے ریڈی سنگم فنکشن ہال میں بانسفرہ نصر اللہ بات اور برکور منڈل سے بہترین ٹیچر ایوارڈ کے لیے منتخب اساتذہ کو مبارک بات دینے کے لیے ایک احسازی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ریاستی محکومہ زیرات کے مشیر وہ بانسفرہ ایمیلے پوچرام شنیواز ریڈی اور سٹیٹ ایگرو انڈسٹریز کے چیرمن کاسولا بالراش تقریب میں مہمان خصوصی شرکت کی بعد ازا منڈل سطح پر بہترین اساتذہ کے طور پر منتخب ہونے والے سرکاری اساتذہ شالپوشی وہ گلپوشی کی گئے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایمیلے پوچرام نے کہا کہ ریاستی حکومت تعلیم کے شعبے کی ترقی کو خصوصی ترجی دے انہوں نے کہا کہ سرکاری سکلوں میں انفرارسٹرکچر فراہم کر کے میاری تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کی جائیں یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرکاری سکلوں میں زیر تعلیم غریب طلبہ کو بہتر تعلیم فراہم کریں اور ان کے مستقبل کے راہے ہموار کریں انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ عظم کے ساتھ کام کرے اور نصاب کو اس طرح سمجھائے کہ طلبہ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس موقع پر برکور نصرالعباد اور بانسفرہ منڈل کے اساتذہ عوامی نمائندوں رہنماوں اور طلبہ نے حصہ لیا فیروز نامی لڑکا جو ممبئی کا رہنے والا ہے کورٹلا اپنے رشتدار کے گھر آیا تھا تلنگانہ پوچمپارڈ ڈیم میں تفریقے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیم میں اترا تھا پانی میں بہ گیا تلنگانہ کے پوچمپارڈ ڈیم میں ایک نوجوان پانی میں بہ گیا جس کی شناخ 28 سالہ فیروز کی حیثیت سے ہوئی ہے جو ممبئی کا رہنے والا بتایا گیا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ تفریقے لیے پوچمپارڈ ڈیم آیا تھا جہاں اتوار گئے فیروز اپنے دوستوں اور رشتدار کے ساتھ ڈیم کے اندر پانی میں اترا تھا اس دوران سری رام ساغر پروجیکٹ سے پانی چھوڑا گیا اس پانی میں نوجوان بہ گیا اس کے دوست نے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن اس کا پتہ نہیں چل سکا ذرائع کے مطابق فیروز ممبئی سے تین دن خبل ہی اپنے کرٹلا کے گنگم پیٹ میں رہنے والے اپنے مامو کے گھر آیا تھا اور اتوار کو دوستوں کے ساتھ تفریقے لیے ڈیم گئے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا پولیس نے اس کی تلاش شروع کر دیئے جینور فرخہ وارانہ فسادات منظم سازش اور منصوبہ بند انداز میں گئے اس فسادات میں ملوث ملزمین کو گرفتار کر دیوئے سخت سزا دی جائے ہیلپ ویل فیر اینڈ ایڈوکیشن سوسائٹی نائب صدر ندیم احمد کا مطالبہ اور زلہ کلیکٹر سے ملاقات کر دیوئے نمائندگی کی آج نزہ آباد کے زلہ کلیکٹر صاحب کو ایک میموریڈم دیا گیا کہ جینور منڈل اور آسف آباد دیسٹک کے اندر جو حادثہ ہوا ہے یعنی کہ جو شرب پرسندہ ناصر جو مسلمانوں کے دھکانوں کو اور گھروں کو اور مجیدوں کو جو لقصان پہنچائے ہیں اس کے زمن میں آج نزہ آباد دیسٹک کلیکٹر صاحب کو ایک انمائند میں مل کر ان کو درخواست دیا گیا کہ وہاں پہ آسف آباد دیسٹک کے اندر کئی مسلمانوں کے دکانوں کو جلا دے گیا اور گھروں کو لقصان کیا گیا مجیدوں کو لقصان کیا گیا اللہ کی گھروں کو لقصان کیا گیا اور وہاں پہ حکومت آس تک کوئی معافضہ بھی تک اعلان نہیں کری کیونکہ آپ لوگوں کو معالم ہونا چاہیے کہ اسمبلی انتخابات میں ہر مسلمان انگریس پارٹی کو اوڑ دیا ہے تاکہ وہ بڑھ چڑھ کر ہر امداد کر سکے مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس حکومت ابھی تک چھ دن ہو چکے ہیں ابھی تک کچھ امداد کی ابھی تک کوئی منسٹر صاحب کے طرف سے کوئی امداد کی اپیل ابھی تک نہیں تو لہٰذا ہم کلیکٹر صاحب کو یہی بتائے کہ وہاں کے جو بھی وہاں پہ جو پسادات کرے ہیں ان کے اوپر پیڈیاک لگائیں ہماری تیلنگانہ کمیشنر پولیس کمیشنر صاحب سے عدبن گزاری سے اور سی ایم ریون ترڈی جو تیلنگانہ کے سی ایم ہیں ان سے ہماری عدبن گزاری سے کہ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا جو بھی یہ ظلم کرے ان کے اوپر خاتلوں کے اوپر پیڈیاک لگا کے اندر دالنا چاہیے اور وہاں پہ جو بھی لقصان ہوا ہے دکانوں کو لوٹ کے موبائل فون ان کے سامنز ہوا یہ سوپ چوری کر کے لے کے چلے گئے ہیں اور قرآن کی بھی بہرمودی کہ گئی لہٰذا ہم جزان آباد کے جتنے بھی مولانا ہیں عالم اور آفیس اور امام اور مرزن سے یہ عدبن گزاریش کرے گے اپنے اپنے ایک لیٹر پیٹ پر کلیکٹر صاحب کے ذریعے ایک چیف پنیچر ریون ترڈی تک یہ میسیج پہنچائی ہے تاکہ ہم چاہے تو امداد خود مل کر کر سکتے مسلمان اگر اتحاد ہوئے تو اگر فرقوں میں بڑھ گئے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر فرقے ایک ہو گئے تو ہر کچھ کر سکتے تو میں لہٰذا نظام آباد کے شہر کی عوام سے بھی یہ گزاریش کروں جتنے بھی سوسائیٹیاں بنا گئے جو بیٹھے ہیں وہ لوگ آئیے اپنے اپنے درخواست دیں تاکہ ایک میسیج سی ایم تک پہنچے کہ مسلمان اگر ایک ہو گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا ہم کلکٹر صاحب کو یہی بتائیں اور یہ جل سے جل جو بھی ہوگا ہم حکومت کلکٹر کی ذریعے نظام آباد کے حکومت کے سی ایم جو ریوند رڈی صاحب کو یہ میسیج پہنچا ہو گئے ہم یہ لیٹر ہم آف آر ویٹ کرو گئے بھی لکھے دیئے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم برابر کریں گے اور آگے بھی چل گئے باتاریخ دس سپتمبر بروز منگل حضرت مولانا ارفان اللہ صاحب مبلغ دارالعلوم دیوپن نظام آباد تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا ارفان اللہ صاحب کی آمد کے موقع پر نظام آباد مولانا سید سمی اللہ صاحب کی نگرانی میں صبح دفتر جمعیت العلماء بودھن روڑ پر مجلس منتظمی کا اہم اجلاس ہوگا بعد نماز زہر ادارہ مظہر علوم آٹو نگر میں خواتین کا اجتماع رکھا گیا جس میں حضرت خطاب فرمائیں گے اور بعد نماز اشیاء مکہ مسجد احمد پورا پر جلسے باعنوان اصلاح معاشرہ مناقض ہوں گا جس میں مولانا کا بصیرت افروز خطاب ہوں گا امت سے شرکت کرتے ہوئے استفادہ حاصل کرنے کی مولانا سمیولا صاحب صدر جمعیت العلمہ نظام آباد نے پرخلوس اپیل کی تمام شہریان نظام آباد تو جمعیت علمہ جلہ نظام آباد کی جانب سے اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ کل بتاریخ دس سپٹمبر بروز منگل شہر نظام آباد میں حضرت مولانا اتفان اللہ صاحب مبلغ دارلوم دیوبن تشریف لارہے ہیں یہ ہمارے لئے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ حضرت مولانا حافظ پیر شبیر رحمت صاحب ریاستی صدر جمعیت علمہ کے حکم پر تقریبا ستائیس سال سے اسلاح معاشرہ کی مہم ہر سال پوری ریاست میں متحدہ اندر پردیش میں بھی چلائی جاتی تھی اور اب چلنگانہ میں بھی چلائی جا رہی یہ پروگرام حضرت مولانا سید علی اللہ صاحب قاسمی رحمت اللہ کے زمانے میں بھی ہر سال ایک پروگرام اسلاح معاشرہ کا منعقض کیا جاتا تھا حضرت کے انتقال کے بعد بھی الحمدللہ گشت صلح جاری حضرت کی آمد کے موقع پر اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تین پروگرام منعقض کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان تینوں پروگراموں میں حضرت مولانا حضرت حافظ پیر خلیق پحمد صاحب بھی شرکت فرمائیں گے پہلا پروگرام تو یہ ہے کہ پورے زلے کی مجلس منتظمہ بلائی گئی ہے انشاءاللہ جماعت کے استحقام پر اور قوم و ملت کی خدمات کے عنوان سے انشاءاللہ کچھ فکریں کی جائیں گی اور مشورے کیے جائیں گے اور انشاءاللہ بعد نماز زہر ادارہ بیت المال آٹو نگر نظام آباد میں حضرت مولانا عرفان اللہ صاحب مبلغ دارنوم دیوبن جو دیوبن سے تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ حضرت کا خواتین سے خصوصی خطاب ہوگا بعد نماز عشاء مکہ مسجد نے ایک جلسہ اصلاح معاشرہ با انوان صیرت النبی و اصلاح معاشرہ خاص طور پر منشیات کے خلاف نشے کی بڑھتی ہوئی صورتحال اور اس وقت نوجودہ وقت میں ملک کے اندر جو وقف ترمیمی بل آیا گیا ہے اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ واضح بیانات اور جو ہے اس کے نقصانات وغیرہ پر روشن ڈالی جائے گی اور وقف بیداری مہم بھی انشاءاللہ چلائی جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ شادی بیاہوں میں جو فضول خرچی ہے ان انوانات پر انشاءاللہ مہمان خصوصی حضرت مولانا عرفان اللہ صاحب مولیغ دارلن دیوبن کا بیان ہوگا انشاءاللہ یہ تمام امور حضرت مولانا علیق احمد صاحب قاسمی امام خطیب جامعہ مزدی شکر نگر کی صدارت میں دے ہو محب لنچنگ حجومی تشدد ملک کے لیے بدنما داق نرمل رامپور کے قریب دو مسلم نوجوانوں پر حملہ اور محب لنچنگ میں ملوث خاتیوں کو کڑی سزا دی جائیں صدر جمعیت العلماء حافظ لئیقان کا مطالبہ نرمل پہنچ کر زخمیوں کی یادت کی ریاستی تلنگانہ وہ آندھرہ کے صدر حضرت مولانا مفتی قیاس صدر رحمانی مد زلہ کے حکم پر جمعیت العلماء نظمباد کے صدر حافظ لئیق خان اور اول علماء وہ حفاظ ید بورد زلہ نرمل کے جنرل سیکرٹی ڈاکٹر مولانا راشد خان خاسمی کے حمراہ نرمل کے خریب رامپور میں ماب لنگ چنگ میں زخمی ہوئے دو افراد شیخ رفی اور حبیب الدین کی ایادت اور مزاج پرسی کے لئے نرمل کے گورنمیٹ ہسپیٹل کا دورہ کیا اور ماب لنگ چنگ حادثے میں ملوث افراد پر سخت سے سخت کاروائی کرنے کے لئے اور آئندہ ایسے بدنما واقعات رونما ہونے سے روک تھام اور لاؤ اینڈ آرڈر پر سختی سے عمل کرنے کے لئے صدر حافظ لئی خان صاحب جمعیت العلمہ نظم آباد اور آل علمہ وہ حفاظ یدبور زلہ نرمل کے جنرل سیکرٹی ڈاکٹر مولانا راشد خان خاصمی نرمل کے جمعیت العلمہ کے صدر مفتی کلم خاصمی ودیگر ارکان موجود تھے راستے پہ چل جی سب ننڈی پٹ میں ایک پاگل کتے نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اس پاگل کتے کے حملے میں دس افراد زخم جس میں نو افراد مخامی سرکاری اسپتال میں زیر علاج اور ایک مؤمر خاتون کو شدید چھوٹی جس سے عوام خوف وہ حراس حکام کتوں کی رکھ تھام کے لیے اقتماد کر مخامی عوام نے کی اپیل ننڈی پیٹ مین روڈ پر واقع لٹل پاور سکول چکلی علمہ مجسمہ اور آنند اسپتال کے علاقوں میں ایک پاگل کتے نے ہنگامہ کھڑا کر دیا متاثرین کی تفصیلات کے مطابق واقعی کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کتے نے سامنے آنے والوں پر اندھا دن حملہ کیا اس حملے میں دس افراد زخمی ہوئے اور نو افراد مخامی سرکاری اسپتال میں زیر علاج ایک مؤمر خاتون کو شدید زخمی حالت میں علاج کے لئے انزل سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا اس ناغہنی واقعے سے مخامی عوام سخت پریشان نندی پیٹ میں کتوں کا بہت زیادہ خدرہ ہے اور حکام سے ان کتوں پر خوابو پانے کے لئے اپیل کی پیل پیل می موسیقی درمیان لڑائی میں بدل دیا دراصل تلنگانہ کے قصانوں تھی مسلح جدوجہد کمیونیٹیوں کی آمریت کے خلاف تھی اور کمزور طبخات ذات پات اور مذہب کے خلاف نظام نواب نے آواز اٹھائی تھی سی پی ایم کی ریاستی کمیٹی کے زیر احتمام شائع ہونے والی کتاب تلنگانہ انزمام حقائق کے اجرائی پارٹی کے زلاس سیکریٹی رمیش بابو نے بودھن ٹاؤن میں کی انہوں نے ریاست تلنگانہ کے ہندوستانی یونین میں انزمام کو توڑ مرود کر پیش کرنے کی بی جی پی رہنماوں کو بھی تنخیط کا نشانہ بنائے جیسے ہندووں اور مسلمانوں کی درمیان لڑائی میں مسلم بادشاہوں کو شکست دے کر ہندووں نے جیت حاصل کیوں در حقیقت تلنگانہ کے قصان ایک مسلح جدوجہد تھے کمیونیسٹو کے خیادت میں آمریت اور جادو ٹونی کے خلاف جدوجہد جاری تھی انہوں نے کہا کہ علاقے کے غریبوں پسماندہ اور کمزور طبقوں کی ذات پات اور مسلح اور علاقے کے اختلافات اور نظام کے نواب کے خلاف متحد جدوجہد اور علاقے میں دوروں اور جاگرداروں کے استحصال کے خلاف لڑائی کی وجہ سے چار ہزار افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں اس کے نتیجے میں دس لاکھ اکڑ زمین غریبوں میں تقسیم کر دی گئے اور نظام نواب نے عوام کے غزب کو بھاپتے ہوئے ہندوستانی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور مختلف پارٹیاں ان حخائق کو منسوخ کر کے کمیونسٹروں کی جدوجہد کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تحریک کو کمزور کرنے کے لیے انظام آزادی اور خیانت کو فروغ دے رہے ہیں سی پی ایم پارٹی کے زیر احتمام پندرہ سولہ اور سترہ تاریخ سمینار مناخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ اس کے قلاب حخائق کی وضاحت کی جا سکے ہیں سمینار مناخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساغید پورٹом adhزانگ ننگا تلنگ آنی کی ایروز تلنگ آنی کی ایروز تینگان رمکتی کی ایکا epoxy کی کا کارک المنیسٹروں دقاء ماروکر کار کردو هن uczود سی پی ایم پارٹی کے باؤیس تا وننم خواتین کے خلاف تشدد کا خاتمہ کرنے اور تمام متاثرین کو انصاف فراہم کرنے کا سی آئی ٹیو زلی سیکریٹی نور جہاں نے حکومت سے کیا مطالب اور تمام خواتین کو مساوات عزت اور تحفظ فراہم کرے نظم باز زلی سی آئی ٹیو نے شہر کے میونسپل زون ون کے کارکنوں پر ایک دستخطی مجموعہ کا احتمام گیا جس میں خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے تمام متاثرین کے لیے انصاف تمام خواتین کے لیے مساوات احترام اور تحفظ اور کام کے جگہوں پر تحفظ کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سی آئی ٹیو کی زلی جنرل سیکریٹی نور جہاں نے کہا کہ ملک میں خواتین اور بچوں کے خلاف بڑھتے ہوئے وحشیانہ تشدد اور معاشرے اور کام کے جگہوں پر خواتین کے خلاف جاری امتیازی سلوک پر مرد وہ خواتین سمیت ملک کا پورا محنت کش طبخہ خوف و حراس کی حالت میں سی آئی ٹیو کی جانب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خواتین کے خلاف ہر طرح کی مخالفت اور تشدد کو ختم کرنے اور کام کی جگہوں پر خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فوری اقتماد کیے جائے کولکتہ شہر کے آرچیکر گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کی اسمت ریزی اور خطل کے حالیہ ہولناک واقعات مہاراشتہ کے بدلہ پور اور تھانے میں چار سالہ بچی کی اسمت ریزی یو پی میں ایک نرس کی اسمت ریزی اور نظموباز زلی کے ردرور منڈل میں پروفیسر جے شنکر اگری کلچر ریسرچ سینٹر میں پولی ٹکنیک کے پہلے سال کی طالبہ کے ساتھ اجتماعی اسمت ریزی آسام میں ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی اسمت ریزی اور اترہ کھن کے دہرہ دن میں ایک بس میں پیش آنے والا واقعہ ہیں ان واقعات سے ملک کے خواتین میں خوف و حراس پھیل رہا انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت ملک میں خواتین کی حفاظت کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھا رہے خاص طور پر کام کی جگہوں پر انہوں نے مطالبہ کیا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو اپنا موقف تبدیل کرنا چاہیے اور خواتین کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے اس موقع پر ایس ای فائی کی زلی جنرل سیکرٹی ویگنیش ایس ای فائی زلہ خائدین آساد میونزپل کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی موسیقی 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 موسیقی